حال ہی میں مولانا فردو رحمان اور عاصف علی درداری کے درمیان رابطے بھال ہوئے ہیں برف پگلنا شروع ہوئی ہے اطلاعات کی مطابق مولانا فردو رحمان اور عاصف علی درداری درداری کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے جس میں سیاسی معاملات پر ڈسکیشن ہوئی ہے تبادلہ ایک خیال ہوئا ہے جس میں مولانا فردو رحمان نے گلے شکوے بھی کیے انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ جب بھی کوئی ایسا ٹائم آتا ہے پیو پارٹی بے وفائی کر جاتی ہے جس پر عاصف علی درداری کا یہ کہنا تھا کہ جناب اگر آپ اس وقت اسطیفوں کے ایچیو پر لچک دکھاتے تو حالات اس طرح نہ ہوتے پیو پارٹی کو اس طرح کے سخت فیتے نہ کرنے پڑتے تو ناظرین لگ رہا ہے کہ مولانا فردو رحمان جو ہیں وہ لچک دکھا رہے ہیں انہوں نے خود عاصف علی درداری کو فون کیا اب چھبیس فروری کو پیو پارٹی نے اپنے مارچ کی ڈیٹ رکھی ہوئی ہے تئیس مارچ کو پی ڈی ایم نے اپنے مارچ کی ڈیٹ رکھی ہوئی ہے کوشش ہو سکتا ہے کہ یہ کی جا رہی ہے کہ دونوں مارچز کٹھے کیے جائیں کیسے سے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے مولانا فردو رحمان جو ہیں وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میں یہ مارچ کامیاب ہونا چاہیے غلامہ صاحب آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ایک دم مولانا فردو رحمان نے آصف علی زرداری صاحب کو فون کیا اور سیاسی رابطے بحال کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس دیکھئے پاکستان مسلمی نواز کے جو صدر ہیں بیان شہباز شریف ان کی یہ ساری کوششیں ہیں وہ کافی عرصے سے لگے ہوئے تھے کبھی مولانا صاحب کو منانے کی کوشش کرتے تھے اور کبھی آصف علی زرداری صاحب کو منانے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ نرازگیاں آپ جانتے ہیں کہ چیرمین سینڈ کے انتخابات کے حوالے سے اور یوسف اگلانی صاحب چیرمین وہ منتقب ہوئے جب ان کے حوالے سے پھر اس کے بعد قائد ایوان کا انتخاب تو ہو گیا قائد حضویق پلاف کے انتخاب کے حوالے سے تو یہ تین چار نرازگیاں تھیں جس پہ مولانا فضل الرحمن صاحب سخت موقف رکھتے تھے لیکن پولٹیکس میں آپ جانتے ہیں کہ نہ دوشمن مستقل ہوتے ہیں نہ دوستیاں مشکل ہوتی ہیں تو شباز شریف صاحب نے کوشش کی اور دونوں کی باتچیت کروا دی گلے شکوے کیے گئے زرداری صاحب سے بھی جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ جو مولانا فضل الرحمن صاحب ہیں انہوں نے زرداری صاحب کو وہی گلے دیئے کہ آپ نے اس اس طرح سے ہمیں ڈوج کرنے کی کوشش کی ہے تو پیپلز پارٹیکس کی پولٹیکس اس طرح کی تو نہیں تھی تو انہوں نے بھی اپنی مجبوریوں کا حوالہ دیا بتایا کہ جو صورتحال تھی وہ کس وجہ سے اس طرف گئی تھی اور اب ایک اور رابطہ آن قریب ہونے جا رہا ہے اس کے بعد ان کی ملاقات ہوگی سابق صدر آسفل الرحمن صاحب اور جس میں مولانا فضل الرحمن بھی ہوں گے اور یہ بھی امید ہے کہ اس میں امید شہباز شریف بھی موجود ہوں آپ کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو لیڈرشیپ ہے وہ آصفل زرداری سے ملاقات کرے گی اگر اس میں شہباز شریف و مولانا فضل الرحمن دونوں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو لیڈرشیپ ہے وہ آصفل زرداری سے ملاقات کرے گے اس طرح آپ کہلیں اس طرح کہلیں پاکستان پیپلز پارٹی کے روح اربان شریف چیرمین پی ڈی ایم کے لوگوں سے بات چیت کریں گے پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے ملیں گے دونوں ایک ہی طرح کی بات ہے پولٹیکلی انہوں نے پی ڈی ایم کو ان افیکٹیو بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ پی ڈی ایم بڑی کامیاب جاری تھی بہت سارے گینز انہوں نے کیے لیکن جب یہ مووز سینٹ کی ہوئی تو پی ڈی ایم کمزور ہو گئی اور پی ڈی ایم کے فیصلہ لینے کی صلاحیت اور دیگر ساری چیزیں کوئسچن ہو گئی اس وجہ سے یہی بات جو ٹیلی فونک کنورسیشنیٹس میں کی گئی ہے اور گلا ان کا یہی تھا کہ ہمیں تو گلا نہیں ہے لیکن آپ نے پوری پی ڈی ایم جو ہے اس کو آپ نے کانر کر دیا تو انہوں نے بھی اس کے ان افیکٹیو ہونے کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ بہت ساری دیگر وجوہات بھی تھیں کچھ فیصلے باہر سے ہی لیے جا رہے تھے مریم نواز کی انہوں نے بات کی کہ انہوں نے ایک ہاتھ فیصلہ جو تھا مرزا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی ملاقات ہیں تو اس میں کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے کیا یہ مل کے لانگ مارچ کریں گے کیا پھر ایک دفعہ یہ سارے مل کے جلسے کریں گے ورکرز کو موبیلائز کریں گے اسلامباد کی طرف مارچ کریں گے یا یہ قومی سملی میں کوئی نو کانفیڈنس موب لے کے آئیں گے کیونکہ پیو پارٹی تو زیادہ انٹرسٹڈ ہے پنجاب میں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے پنجاب میں نو کانفیڈنس موب لائی جائے اس کے بعد پھر اسلامباد میں لائی جائے لیکن نون لیگ جو ہے وہ اس پہ راضی نہیں ہے تو کون سا ایسا طریقہ ہے اور مولانا فردرمان جو ہیں وہ تو چاہرے کہ لانگ مارچ کیا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس سائٹ پر چینے جائیں گے ابھی جو ملاقاتیں ہونے جاری ہیں ان میں اگر آپشنز کے حوالے سے بات کی جائے گی تو اگر ان ہوسٹ تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو مولانا فردرمان کا درینہ مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے چیئرمنس سینٹ کو ہٹایا جائے اس طرح پر پارٹی تیار نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی اگر تیار نہیں ہوگی تو بات آگے کدھر بڑھے گی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہماری اکسریت موجود ہے سب سے زیادہ اکسریت اپوزیشن کی سینٹ میں موجود ہے تو ان کا سینٹ میں آ جائیں سینٹ میں بات کر لیتے ہیں تو سینٹ کے بعد پھر آپ نیچے آ جائیں سینٹ آپ کو پتہ ہے مردر صاحب کیئرمنس سینٹ کو تبدیل کرنا ان سیاسی لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے پھر پارٹی اس حقیقت کو جانتی ہے تو پھر یہ جو جس طرح سے چل رہا ہے وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ تبدیل کرنا ہے تو پنجاب میں تبدیلی لائی جائیں اور آپ کو پتہ ہے کہ سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ پنجاب میں تبدیلی کے لیے یا پھر پنجاب میں لیکن ابھی پنجاب میں جی جی دوکر صاحب پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے ابھی نہ تو پنجاب میں نہ مرکز میں نہ تو مسلمی نواز نہ مولانا فضل امان وہ نہیں چاہتے کہ ان ہاؤس تبدیلی کوئی آئے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کے آپس کے اختلاف آتی ہیں وہ سامنے آئیں تو کوئی ایسا بندہ سامنے آ جائے جس کے اوپر سب لوگ متفق ہوں جس طرح مولانا فضل امان ہیں وہ پرویز خٹک کے اوپر وہ بھی متفق ہیں شباز شریف بھی کسی نہ کسی لحاظ سے اس کے اوپر متفق ہیں تو وہ کوئی ایسی چیز کر دے جائے آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز خٹک نے اپنے ہوم ٹاؤن میں ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ جناب میں جب چاہوں میری ویعہ سے عمران خان کی گورنمنٹ بنی اور جب چاہوں گا وہ ان کو گرا بھی سکتا ہوں اور ان کو بنا بھی سکتا ہوں اس کے بعد اس میں بھی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ پہلے وزیرے علا کیپی کے بننا چاہتے تھے خانسہ اس پہ تیار نہیں ہوئے وہ انٹیرئر منسٹر انہوں نے خود کہا کے مجھے انٹیرئر منسٹری چاہیے عمران خان صاحب نے وہ بھی ان کو نہیں دی اور ان کو ایک ایسا وزیر بنا دیا وزیرے ڈیفنس بنا دیا جو وہ نہیں چاہتے تھے تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ شدید ایک مسٹرس تو ہے دونوں کے درمیان اور وہ عمران خان سے ناراض بھی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کیپی کے میں ایک بہت بڑے بڑا ایسا گروپ ہے جو پرویز خٹک کو سپورٹ کرتا ہے اور اب وہ اوپن لی عمران خان کو اپوز بھی انہوں نے کیا ہے تو کتنا چانس ہے کتنا چانس ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے سامنے کھل کے آ سکتے ہیں کیونکہ اب وہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ تو دیا عمران خان کے سامنے لیکن بعد میں وہ سمبو کر گئے وہ سامنے ہی ہیں بس وہ جس طرح کہتے ہیں خوب پردہ ہے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاحب سکتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں ان کے ساتھ میں دو تین دفعہ میری ون آن ون ملاقات ہوئی بیٹھتے ہیں گاپ شب لگاتے ہیں چکرٹ بیتے ہیں وہ اس وقت تو جیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے یا خان صاحب کے حوالے سے کوئی اس طرح کی پرویز خٹک صاحب بھی بات کر سکتے ہیں کیونکہ دل سے جلے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے ان کو بہت زلیل کی ہے اور انہیں اپنے شہر میں بھی نشارہ اور اپنے صوبے میں بھی اور ایسے ایسے لوگوں سے جن کا پولٹیکس صرف تحریک انصاف کی وجہ سے پولٹیکس میں آئے ہیں اور تحریک انصاف کی پولٹیکس کے بعد ان کی کوئی سیاست بھی نہیں ہے پرویز خٹک آپ کو پتا ہے کہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہے کتنے عرصہ سے وہ پولٹیکس میں ہیں اور پھر کس طرح کی ان کی پولٹیکس جس طرح سے باقی بڑے رہنماء ہیں تمام سیاسی جماعتوں میں تو یہ ایک بڑا نام ہے اگر آپ کہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے بعد پرویز خٹک صاحب کا نام تو بڑا نام ہے وہاں ان کا صوبہ کی صوبہ خیفر پختونخواہ کی پولٹیکس میں اور انتظامی معاملات کے حوالے سے انہوں نے ڈیلیور کیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر سامنے رکھی جائیں تو ان کے ساتھ ان کی اپنی جماعت نے بڑی زیادتییں کی ہیں تو اگر وہ اس طرح کا کوئی آپشن ان کو ملتا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ ضرور اویل کریں گے اور اس کو یہ اپنے دوستوں کو بھی بتانا پسند کریں گے وہ کہیں گے جس طرح وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں چاہوں تو حکومت ہم لا بھی سکتے ہیں حکومت گرا بھی سکتے ہیں تو وہ تو پرائم منسٹر کے سامنے انہوں نے یہ بات کی ہے اس سے پہلے وہ اپنے حلقے میں بھی جس طرح آپ نے کہا وہ کہہ چکے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے